ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیاہ کر کے مدینہ منورہ میں لے کر آئے اور مدینہ منورہ میں وہ ٹھیری تو مدینہ منورہ کی عورتیں اور عزواج متحرات ان کو دیکھنے کی لئے گئیں دیکھنے والیوں میں ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی تھی ام المومنین زینب بنت جہش بھی تھی ام المومنین حفظہ بھی تھی اور بہت ساری خواتین تھیں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سوکنوں کا حد درجہ احترام کیا جب وہ مدینہ منغورہ تشریف لائیں کیونکہ ایک سردار کی بیوی تھی ایک سردار کی بیٹی تھی ان کے پاس زیورات کی کمی نہیں تھی انہوں نے ازواج متحرات کو ہر ایک کو سونے کی بالیاں ہدیہ اور تحفہ میں پیش کی اور ہر ایک سے ملجل کر رہتی تھی البتہ جب کوئی انہیں یہودیہ ہونے کا تعانی دیتا تو انہیں بہت خلق ہوتا تکلیف ہوتی ایک موقع پر وہ اپنے گھر میں بیٹی رو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کچھا کیا بات ہے آپ نے بتایا کہ کسی زوجہ محترمہ نے آپ کو یہودیہ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات سے برگشتہ نہیں ہونا چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو جواب سکھلایا وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی جامع جواب تھا تم کو برجستہ یہ کہنا چاہیے کہ تم لوگ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے دار ہو جو قرشی خواتین تھیں ازواج متحرات ان کو یہ خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت دار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ تم تو یہ کہہ سکتی ہو کہ میرے والد حارون نبی ہیں اور میرے چچا موسیٰ نبی ہیں اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو تمہارا تعلق تو تین تین انبیاء سے ہے تم حاسوب آتی ہو تمہیں جرات کے ساتھ جواب دینا چاہیے تھا موسیقی